الحمدللہ وکفا و سلام علی عباده اللذی نصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمركم ان تؤدل امانات الى اہلها وقال تعالی فی مقام آخر اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا اِنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ اِنَّهُ كَانَ زَلُومًا جَهُولًا صدق الله العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافق سلاسة اِذَا حَدَّسَ كَزَبًا اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ خَمِينٌ مَجِيدٌ اللہم صلی على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وَأَصْخَابِ سیدنا محمد مَبَارِكْ وَسَلِّمْ یا ربِّ صلی اللہ وسلم دائماً آبادا على حبیبِكَ خیر الخلقِ قُلِّهِمِ دینی بھائیو ہم نے باہ یہاں سے شروع کی تھی اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں اسے چاہیے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو اپنا محبت بنا رہتے ہیں اور جو بندہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے محبت کرنا چاہے اسے بھی چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول کا اہنا مانے اس مضمور کو بیان کرتے ہوئے میں نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ عبد الرحمن ابن ابی قرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے وہ روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توزع یوما فجعل اصحابه یتمسہون بوزوئه فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما یحملکم على هذا قالوا حب اللہ ورسوله قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سررہ ای نحب اللہ ورسولہ او نحبه اللہ ورسولہ فلیصدق حدیثہ اذا حدس وليؤدی امانتہ اذا دمین وليحسن جبار من جابرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن غضو فرما رہے تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ واجمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غضو والے پانی کو حاصل کر کے اپنے اجسام کے اوپر مل رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کس چیز نے تمہیں یہ عمر کرنے پر ادھارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پوچھنے پر صحابہ نے عرض کی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں ہم ایسا کر رہے ہیں رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو اللہ رسول سے محبت کرنا چاہے یا تم میں سے جو یہ چاہے کہ اللہ رسول اس سے محبت کرے وہ تین کام کرے جب بات کرے تو سچی بات کرے اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت کو ادا کرے اس مضمون کو مزید بیان کرتے ہوئے میں نے یہ حدیث نقل کی تھی سیدنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق سلاسطن کہ منافق کی تین نشانیاں اذا حدسہ کازامہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے یہ علامت ہے کہ یہ بندہ منافق ہے وَإِذَا وَعَادَ فَأَخْلَفَ اور جب کسی سے کوئی وعدہ کرے تو وعدہ کے خلاف کرے یہ بندے کے منافق ہونے کی علامت ہے وَإِذَا تُمِنَا اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے خانہ امانت میں خیانت کرنا یہ منافق ہونے کی پہچان ہے اور اس زمن میں آپ کو تفصیلاً بتایا تھا کہ منافق کون ہوتا ہے منافق کب پیدا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ رشکی بلے گی سن تیرہ نبوی نے غالباً گزشتہ جوہاں کے بیان میں اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے ہجری کلاس نکلا تھا وہ غلط ہے سن ہجری تو ہجرت کے بعد شروع ہوئی ہے سن نبوی تھا یہ تیرہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ دشیخ لے گے اور وہاں پر اس وقت تک تین گروہ تھے تین قسم کے لوگ تھے مسلمان مشرق یہودی مشرقین میں کچھ لوگ مسلمان ہوگے کچھ شرق کے اوپر ڈتے رہے حالات آگے بڑھے ایک اور درون مدار ہوا جو جب ایمان والوں سے ملتے تھے وَإِذَا لَقُ الَّذِينَ آمَنْ طَالُوا آمَنَّا ایمان والوں کو کہتے تھے ہم ایمان لائے وَإِذَا خَلَوْ إِلَى شَيَاقِينِهِمْ اور جب ان شیطان صفات لوگوں سے ملتے تھے تو ان کو کہتے تھے اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْمُ مُسْتَحْزِئُونَ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں مسلمانوں کے ساتھ تو ہم جو ہی مزاق کا بنے تو وہ گروہ کہ جو گروہ اندر سے مسلمان نہیں تھا ظاہری فوائد اُٹھانے کے حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ جو ہی ہوئے تھے وہ منافق تھے اور منافقین کے بارے میں قرآن نے کہا اِنَّا الْمُنَافِقِينَ فِي الدرقِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ یہ تو مشرکوں سے بھی جہنم میں نیچے کے حصے میں ہوں گے وہ یا یہ مشرکین سے بھی اگر توبہ نہ کریں تو بتر ہی بھرے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ساتھ اُن کے ظاہر میں مسلمانوں کے ساتھ جڑے رہنے کی وجہ سے جو سلوک کیا تو مسلمانوں جیسا ہی کیا یہاں تک کہ رئیس المنافقین منافقوں کا بانی جب اس کی موت ہونے لگی تو اس کا بیٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کی موت کے آثار نمودار ہو گئے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے باپ کا جب آخری سفر آخرت کی روانگی ہو تو نماز جنازہ آپ پڑھائیں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آمادگی کا اظہار فرمایا بلکہ بعض روایات میں ہے کہ اپنا پرتہ مبارک بھی اسے دیا کہ باتور کفن اس کے بیٹے کی طلب پر استعمال کیا جائے اور روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے رئیس المنافقین کے سر کو اپنے زانوں پر بھی رکھا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق تھے جب رئیس المنافقین عبداللہ بن عبیعی کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلے پر کھڑے ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آگے پہنچ گئے اللہ کے رسول کا دامر پکڑ کر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں اس نے فلا وقت میں ہمیں دھوکھا دیا فلا وقت میں دھوکھا دیا فلا وقت میں دھوکھا دیا اور اگر آپ ستر مرتبہ بھی منافقین کے لیے دعائے بخشش فرمائے تب بھی اللہ انسانی مکم آب نہیں کرے گا لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رعوف تھے رحیم تھے آپ نے فرمایا اگر ستر مرتبہ سے زیادہ مرتبہ میری اس کے لیے بخشش کرنے سے اس کی بخشش ہو سکے تو میں اس سے زیادہ بھی اس کے لیے بخشش کی دعا کرتا قیامت کے دن منافق یہ عقیدے کا منافق یہ ہوگا منافق کا حال مشرق سے بھی بتر ہوگا ہاں دنیا کے اندر بندہ منافقت سے توبہ کر لیں تو ایک الگ بات ہے پھر وہ اللہ اس کو ولایت کی طا فرما سکتے ہیں اب میں مضمون پر اس طرف آتا ہوں کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین علامتیں دین پہچان ہیں منافقی منافقی کتنی پہچان ہیں سبق کے طور پر یاد کر ہمارے ہاں دو بیماری ہیں بہت ایک دو شور بہت ہوتا ہے مسجدوں میں اور دوسرے یہ ہے کہ ساری تقریب ان لوگوں کو سنانے کے لیے کی جاتی ہے جو میری مسجد کے مقتدی نہ ہو ان لوگوں اپنے اپنی مسجد کے مقتدیوں کی تربیت کرو سمجھیں گے نہیں آپ تو اس کے ذمہ دار ہے اس حدیث کو یاد کریں منافق کی تین پہچانیں منافق کی نمبر ایک بات کرے تو جھوٹ ہو لیں نمبر دو وعدہ کرے تو اس کا خلاف کریں نمبر تین پر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کریں دوسری حدیث یاد کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو اللہ رسول سے محبت کرنا چاہتا ہے یا تم میں سے یہ جو چاہتا ہے کہ اللہ رسول اس سے محبت کریں اس جملے کو ذرا سوچیں یہ جو میں نے کہا ایک ہے آپ محب ہوں اللہ رسول آپ کے محبوب ہوں اور ایک جو ہے کہ آپ محبوب ہوں اللہ رسول آپ سے محبت کرنے والے ہوں فرمایا آپ اللہ رسول کے محبوب بننا چاہتے ہوں یا آپ اللہ رسول کے محبوب بننا چاہتے ہوں تو تین کام کرو بات کرو تو سچی کرو امانت کے اندر خیانت مت کرو اور پڑوسی کے ساتھ اچھا سنوک کرو میں نے قرآن حکیم کی دو آیتیں تلاوت کی اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُكُمْ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اَنْ تُعَدُّ الْأَمَانَاتِ لَا اَحْلِهَا کہ امانت کو امانت کے حددار تک پہنچاؤ جنابِ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان کی بنی حاشم قبیلے سے تھے اسلام سے پہلے بھی حرم شریف سے متعلق بہت سارے شعباجات تھے مثلاً ایک شعبہ تھا اسے سکھایا کہتے تھے کہ بنو حاشم قبیلہ جو تھا ان کے پاس حرم پاک کا شعبہ تھا پانی پلانے کا جو دنیا بھر سے لوگ آتے تھے یہ بنو حاشم جو ہیں مکہ میں آنے والے مہمانوں کو پانی پلایا کرتے تھے سنا ہے کہ حج کے دوران وہاں والوں کے یہاں پٹیاں لگی رہتی ہیں اور ان پر لکھا ہوتا ہے کہ تم اللہ کے مہمان ہو آنے والے جو تم آ رہے ہو ساری دنیا سے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے انتم زیوف الرحمان تم اللہ کے مہمان ہو وَنَحْنُ خَادِمُكُمْ وَرَحْمْ تمہارے خدمت گزار اور یہ بہت پہلے سے چلا رہا ہے کہ جتنے لوگ قابط اللہ کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے وہاں باقاعدہ ایک شعبہ تھا سیقایہ کے نام سے کہ جو ان حجاج کرام کو ان آنے والے ظاہرین کو پانی پلایا کرتا تھا ایک دوسرے خاندان کے پاس علم کا شعبہ تھا کہ جب عربی کسی سے جنگ کرتے تھے تو وہ حضرات جنہیں جھنڈا اٹھاتے تھے وہی وہی خاندان جھنڈا اٹھا سکے گا کوئی دوسرا شعبہ ہوتے ہیں ایک تیسرا تھا ان کو ہجابہ کہتے تھے کہ ان کے پاس قابط اللہ کی چابی رہا کرتی تھے اور ہر شعبہ والے کے لیے یہ ایک احزاز تھا کہ قابط اللہ سے انتصاب رکھنے والے کسی شعبہ کی ان کو خدمت کیلئے بھی اللہ کے گھر کا خادم ہونا یہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے حجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے پھر دس سال کی محنت کے بعد مدینہ منورہ سے واپس فاتحانہ شان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ وارد ہوئی تو مکہ والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کیا تھا پریشان کیا تھا اور جب اللہ کے رسول اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے تو انہوں نے مکہ میں رہتے ہوئے مدینہ منورہ میں بھی رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قابلے والوں کو تنگ کرنا اور سالشے کرنے کا سلسلہ نہیں چھوڑا اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان کے ساتھ تشریف لائے تو مکہ مکرمہ والے سوچ رہے تھے کہ آج شہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بدلہ لیں گے گزرے ہوئے کل کا اپنا کیا ان کی آنکھوں کے سامنے تھا ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکہ والوں میں سے آیا سحیل بن عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنان اسلام کے چیروں سے بھانگ لیا کہ یہ انتہائی درے ہوئے ہیں انتہائی سہمے ہوئے ہیں انتہائی خائف ہیں تو اللہ کے رسول نے پوچھا سحیل تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو تم کیا امید رکھتے ہو کہ نے لگا اہن کریم و ابن اہن کریم آپ ایک بہت ہی کریم بھائی ہو اور ایک کریم بھائی کے بیٹے ہو یعنی آپ سے ہمیں اچھی ہی امید ہیں اس کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہیدی کو بلاو بلاو اس کو عثمان ایک وہ دن تھا میں مکہ والوں کا ستایا ہوا اللہ کے حکم سے اللہ کے گھر کو چھوڑ کر مدینہ جا رہا تھا اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے چابی دو میں جاتے جاتے آخری وقت اللہ کے گھر کے اندر دو نفل پڑھو میں سائل تھا تم نے مجھے چابی نہیں دی تھی وطن بڑی پیاری چیز ہوتی ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ منور آ جاتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہوہو یہ وہ پہاڑ ہیں مکہ کے میں ان سے محبت کرتا ہوں یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اگر مکہ والے مجھے نہ نکاہتے تو میں اللہ کے گھر کو چھوڑ کر کہیں نہ جاتا آج تاریخ نے قربٹ لے لی تھی اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان چابی دو آج تو آجزانہ متوازیانہ عثمان شہبی نے چابی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبرد فرمائی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قابط اللہ کا دروازہ کھولا اندر تشریف لے گئے قابط اللہ کے اندر جتنے پتھ رکھے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج قابط اللہ کو بتوں سے پاک کر دو اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قابط اللہ کے مختلف کونوں کے اندر اللہ کی تصویح کی اللہ کی حمد اور تعریف کی اور کچھ دیر کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے قابط اللہ کے دروازے پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں دست مبارک میں چاگی ہیں اور اب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے اور ساتھی سوچ رہے تھے کہ اب یہ چاگی تو ہمیں ملے گی بلکہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے چاگی آپ ہمیں دے دی ہمیں دے دی دی پہلے سے قابط اللہ کی خدمت کا ایک شعبہ سکھایا پانی ملانے کا شعبہ بنو حاشم کے پاس ہے اور اللہ کے رسول بھی بنو حاشم سے تھے ایک اور اعزاز ہمیں نصیب ہو جائے اور انہیں امید بھی تھی کہ اللہ کے رسول چاگی ہمیں دے دیں گے لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا میار کتنا بلند ہے کتنا بلند ہے کتنا بلند ہے انکا لعلا خلق نازین قرآن نے کہا اے نبی تمہیں اللہ جو عجر عطا فرمائیں گے اس عجر کا کوئی حساب نہیں کیا جا سکتا تمہیں جو اللہ عطا فرمائیں گے وہ اتنا ہے کہ کوئی اسے گن نہیں سکتا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے انکا لعلا خلق عظیم نبی تم اخلاق کے انتہائی بلند مقام کے اوپر کھڑے ہو وہ گزرا ہوا قلب اللہ کا گھر محمد الرسول اللہ چھوڑ رہے ہیں اور شہبی سے کہہ رہے ہیں شہبی آخری وقت میں مجھے نماز عدا کرنے کے لیے دو رکعتیں پڑھنے کے لیے چابی دو تو چابی آپ کو نہیں دی گئی تھی آج وہی سامنے کھڑا ہے مجرم اور ادھر بنو حاشم کو امید ہے کہ چابی اللہ کے رسول ہمیں دیں گے لیکن اللہ کے رسول نے بلایا عثمان آؤ خود ہا یہ چابی پکڑو اور یہ ہی نہیں کہا کہ میں چابی تمہارے احوالے کر رہا ہوں فرمایا خالدتن تالدتن اب یہ چابی ہمیشہ ہمیشہ تمہارے خاندان میں رہ گی خود ہا خالدتن تالدتن اب یہ چابی تمہارے پاس رہے گی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماد ہے وہ ہونا ہے وہ ہونا ہے ہمارے اکابرین اہل سنت والجماعت میں حضر مولانا یعقوب نانوت بھی رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں حضر مولانا یعقوب نانوت بھی رحمت اللہ علیہ جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو ایک تلوار لے کر کے گئے اور ایک ہمائی لے کر کے گئے اور اُس زمانے میں خاندان شہدی کے جس فرد کے پاس کامت اللہ کی چابی تھی یہ تلوار بھی ان کو دی اور قرآن بعد بھی ان کو دیا اور فرمایا تم اپنے خاندان میں یہ آگے دیتے رہنا اور جب امام مہدی کا ظہور ہو تو یہ تلوار ہماری طرف سے امام مہدی کو دینا اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ خود ہاں خالدتاں تالدتاں کہ یہ چابی اب ہمیشہ ہمیں بانو شہیبہ کے پاس رہے گی لہٰذا یہ چابی اب بنی شہیبہ خاندان سے کوئی نہیں چھین سکتا تو میری یہ تلوار جو ہے وہ امام مہدی تک پہنچ جائے جو دجال کا جو ہے وہ صفایہ کریں ایک طرف نیکی کی حص دیکھیں اور دوسری طرف یہ تو اس موقع پر یہ آیت ناندلوئی ان اللہ یامرکم انتو ادل اماناتی لا اہلیہا کہ امانتیں ان کے اہل کے حوالے کرو ان کے حقداروں کے حوالے کرو نماز جمعہ کا وقت بہت کم ہوتا ہے کسی مضمون کو پوری طرح بیان نہیں کیا جا سکتا اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہم امانت تو صرف اس کو سمجھا جاتا ہے کہ کسی کے پاس کچھ پیسے رکھ دئیے گے کہ بھئی یہ میرے پیسے آپ کے پاس ہیں اور اگر وہ آپ نے اس کو واپس لوٹا دئیے تو بہت اچھا اور ان میں خیانت کی تو خائن ہے بے شک یہ بھی امانت ہے لیکن اسلام کے اندر امانت کا ایک وسیط تر وفہم ہے ایک وسیط تر وفہم ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ فرماتے ہیں ہم نے شریعت کو ہم نے اسلام کو ہم نے دین کی امانت کو آسمانوں پر پیش کیا زمین پر پیش کیا پہاڑوں پر پیش کیا فَعَبَيْنَا يَحْمِ اللَّهَا تو ان سب نے فرمایا کہ ہم شریعت پر نہیں چل سکیں گے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو آسمان کو زمین کو شعور عطا فرمایا اور ان سے کہا کہ میں تمہارے سپود شریعت کی امانت کرتا ہوں اگر تم چاہو اسے قبول کر لو اس پر عمل کرو گے جنت ملے گی اس کی خلاف ورزی کرو گے جہنم ملے گی جہنم کے خوف کی وجہ سے اس امانت شریعت کو اٹھانے سے آسمان نے انکار کر دیا زمین نے انکار کر دیا پہاڑوں نے انکار کر دیا آدم علیہ السلام کے اوپر اللہ نے اس امانت کو پیش کیا کہ آدم میں کچھ احکام دوں گا اگر تم ان احکام پر عمل کرو گے جنت کے حقدار بنو گے اگر اس امانت میں خیانت کرو گے یعنی شریعت پر عمل نہیں کرو گے جہنم ملے گی آدمی تو تھوڑا جندواز ہے اور اللہ کا منصوبہ بھی ایسا ہی تھا اللہ کا منصوبہ ہی ایسا تھا تو آدم علیہ السلام نے کہا بھئی جنت ملے گی ہاں کر دی تو پوری شریعت ہمارے پاس امانت ہے امانت صرف کسی کے پاس پیسہ رکھنے کا نام نہیں اللہ کے رسول کے طریقے ہمارے پاس امانت ہیں قرآن ہمارے پاس امانت ہیں حتیٰ کہ یہ جو جسم ہے یہ جو جان ہے ہماری یہ جان جان ہماری نہیں اللہ کی ہمارے پاس امانت اسی لیے خودکشی کرنا حرام ہے کہ جان نکالنے کا حق اللہ کو ہے آپ کے پاس جان امانت ہے آپ اپنی جان کو جو ہے وہ وہ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم مجھے گولی مار دو یہ آپ کے لیے کہنا حرام ہے اسی لیے خودکشی کرنے والے کو قیامت میں اس سے زیادہ سزا ہوگی جتنی قاتل کو ہوتی ہے وہ تو دوسرا تھا اس نے تیری جان کو مارا ظالم تم نے خود اپنی جان کے ساتھ ظلم کیا ہماری جان ہمارے پاس امانت ہے اللہ کی یہ آکے ہیں اللہ کی امانت ہے یعلم خائنة العائن اللہ اس کی خیانت کو جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی حسن شریف پہ ہے اللہم تحر قلبی من النفاق اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک فرما وعملی من الروایہ اور میرے عمل کو ریا سے پاک فرما واللسانی من القذ میری زبان کو جھوٹ سے بچا زبان کی امانت یہ زبان اللہ نے امانت دی ہے اس کو قرآن پاک پڑھنے پر خرچ کیا جائے یہ آنکھیں اللہ نے دیئے ان کو صحیح دیکھنے پر خرچ کیا جائے اگر جن چیروں کے لیے اللہ نے آنکھیں دیئے اس کے خلاف دیکھا تو آپ نے آنکھ کے ساتھ خیانت کی اور خائن کون ہوتا ہے خیانت کرنے والا کون ہوتا ہے منافق خیانت کرنے والا کون ہوتا ہے منافق تو اللہ نے ہمیں جس کام کے کرنے سے روکا ہے اگر ہم وہ کام کرتے ہیں تو ہم خیانت کرتے ہیں اور خیانت کرنا یہ منافقت اللہ رب العالمین نے ہمیں علم دیا ہے عہدہ دیا ہے منصب دیا ہے حتیٰ کہ ہمارے دفاتر کے اندر جو چیزیں ہمیں دفتر میں استعمال کرنے کے لیے جی جاتی ہیں اگر ہم اس کو دفاتر کے کام کے علاوہ کسی جگہ کے لیے استعمال کریں تو یہ خیانت ہمارے اکابین کے متعلق ہے کہ مدرسے کت میں جو لوگ پڑھاتے ہیں وہاں ایک گتہ دیا جاتا ہے بیٹھنے کے لیے تو فرمائے ایک مرتبہ کوئی آدمی آئے اور بزرگو سے کہا میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں تو وہ فور اس گتے سے ہٹ گئے کہا نہیں نہیں آپ یہی بیٹھیں یہی بات کروں نہ فرمائے نہیں یہ گتہ مجھے ادارے نے دیا ہے پڑھانے کے لیے بیٹھ کر کبھی مارنے کے لیے نہیں دیا ہے یہ ہمارے اکابر کا تطویر ہمارے اکابرین کے ہاں دو پن ہوتے ہیں کہ آفیس کے کام کے لیے الگ پہ اپنے ذاتی کام کے لیے الگ کلا بہت سارے لوگ مناظمین کی بڑی تعداد ہے ہمارے علاقے میں بہت ساری نبتہ کیا کرتے ہیں کہ صاحب ہم نے پورا دین اپنی مرضی کا بنایا ہوا ہے کام کوئی اور ہے لیکن چھٹی کے لیے بیماری کی درخواست دے کر کہنا میں نے تو بیماری کی چھٹی لی ہے اگر آپ بیمار نہیں ہے اور بیماری کی چھٹی آپ نے لی ہے تو آپ نے خیالت کیا آپ نے جھوٹ بولا میرے بھائیو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اپنی زندگی کے اندر لانے والا اللہ رسول سے محبت کرنے والا اب خلاصتاً مضمون کو جس طرح میں بیان کرنا چاہتا تھا وقت نہیں پورا ایک خلاصہ پھر عرض کیے دیتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو اللہ رسول کے ساتھ محبت کرے یا تم میں سے جو یہ چاہے کہ اللہ رسول اس سے محبت کرے وہ تین کام کرے وہ کتنے کام کرے نمبر ایک بات صحیح کرے نمبر دو امانت میں خیانت نہ کرے نمبر تین پروسی کے ساتھ اچھا صلوق کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق سلاست المنافق کی تین علامتیں ہیں اور اگر کسی کے اندر یہ علامتیں ہوں اور پھر وہ کہیں میں سچا پکا مسلمان ہوں تو بڑا بے ہو ایک آدمی کو ذرمام لگا ہوا ہوں آنکھیں بے رہی ہوں کھانسی لگی ہوئی ہوں اور کوئی اس کو کہے یار آپ بیماریں چیک آب کروا کہیں نہیں نہیں میں تو بالکل صید مند ہوں اس کے کہنے سے صید مند نہیں ہوں وہ علامتیں نظر آ لیے بھئی آنکھیں تیری بے رہی ہیں کھانسی ہے تجھے ٹھیک ہے کہ نہیں اور جوہے ذکام ہو رہا ہے تجھے علامت بتا رہے ہیں کہ تُو بیمار ہے تو فرمایا منافق کی تین علامتیں منافق کی ازا حددہ سا قضابہ بات کرے تو جوٹھی ازا وعادہ وفا وعدہ کرے تو خلاف پر وعدہ کرے اور امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے پوری شریعت ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے میرے بھائیوں ہم اپنی زندگیوں کو کتاب و سنت کے مطابق گزاریں اللہ کی امانت کے اندر اگر ہم خیانت کریں گے تو اللہ کی پگڑ سے نہیں بچ سکیں